بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن حکیم کی ایک آیت ہے کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرض للہ الواحد القحار کہ اس دن اس زمین کو دوسری زمین سے اور آسمانوں کو دوسرے آسمانوں سے بدل دیا جائے گا اور لوگ اللہ واحد القحار کے حضور کھڑے ہوئے ہوں گے اس کے روبرو ہوں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس زمین کو بدل دیا جائے گا یہ زمین نہیں رہے گی تو پھر مردے کس قبر سے نکلیں گے یہی سوال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا سوال یہ تھا کہ اے اللہ کے رسول جب یہ تبدیلی رونما ہوگی تو اس وقت لوگ کہاں ہوں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس وقت لوگ پل سراد پر ہوں گے ایک یہودی نے بھی اسی تعلق سے استفتار کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس زمین کو جب دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا تو اس وقت لوگ کہاں ہوں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس وقت پل کے قریب اندھیرے میں ہوں گے اس حدیث پاک سے یہ سوال حل ہو جاتا ہے کہ جب اس زمین کو دوسری زمین سے بدلہ جائے گا تو پھر مردے کس قبر سے نکلیں گے جب وہ زمین ہی نہیں رہے گی یہ حدیث صاف بتا رہی ہے کہ مردے اپنی اپنی قبروں سے نکل چکے ہوں گے یہاں تک کہ پل سرات کے قریب پہنچ چکے ہوں گے تب آسمانوں اور زمینوں کے اندر یہ تبدیلی واقع کی جائے گی یہ روایت مسلم شریف کی ہے کتاب الحیض میں دیکھ ہی جا سکتی ہے دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن حکیم کی ایک آیت ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل کر تیزی سے چلیں گے اور کافر جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو کہیں گے یہ آیت سورہ یسین کی ہے کہ کافر جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو کہیں گے کہ ہائے ہماری خوابگاہوں سے ہمیں کس نے جگایا ہے مرقد کے معنی اصل میں آرام گاہ کے آتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر قبر میں عذاب ہوتا ہے تو پھر کافرین جب اپنی قبر سے نکلیں گے تو اس آزاب گاہ کو آرام گاہ کیوں کہیں گے گویا کہ قبر میں عذاب نہیں ہوتا ورنہ وہ آرام گاہ کا لفظ استعمال نہ کرتے اپنی اپنی قبروں سے اٹھنے کے بعد سو اس سوال کے حل کے لیے ایک دلیل اقلی ملاحظہ فرمائے اور ایک دلیل اقلی پہلے دلیل اقلی سماعت فرمالے مسلم شریف کی ایک روایت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ پہلے ایک سور پھونکا جائے گا اس کے بعد ایک دوسرا سور ہوگا یہ دوسرا سور نفخہ باف کہا جاتا ہے پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو کائنات میں جتنے بھی لوگ ہوں گے سب ختم ہو جائیں گے نظام درہم برہم ہو جائے گا کائنات کا اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا تب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے اس لئے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت کچھ لوگ موجود ہوں گے یا نہیں موجود ہوں گے اور ظاہر ہے کہ ان کو مرنا ہے اور مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے تو گویا کہ ایک سور پھونکا جائے گا جس سور کی وجہ سے جتنے لوگ اس وقت موجود ہوں گے سب مر جائیں گے اور دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا جو اٹھانے کا سور ہوگا جس کو نفقہ بات کہتے ہیں یہ سور جب پھونکا جائے گا تو لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر کے بڑی تیزی سے بھاگیں گے دور کوئی آواز دے رہا ہوگا لوگ اپنی قبروں سے اٹھ اٹھ کر اسی آواز دینے والے کی طرف بھاگیں گے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دونوں سوروں کے درمیان پہلا سور پھونکا جائے گا اس کے بعد اٹھائے جانے کا جو سور پھونکا جائے گا ان دو سوروں کے درمیان چالیس کا وقفہ ہے جب حضرت ابو حریرہ نے یہ حدیث بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دونوں سوروں کے درمیان چالیس کا وقفہ ہوگا تو لوگوں نے سوال کیا کہ ابو حریرہ چالیس سے مراد چالیس دن ہے پورٹی ڈیز مراد ہے حضرت ابو حریرہ نے کہتے ہیں کہ میں نہیں کہہ سکتا تو قالو اربعین شہرن یا چالیس مہینے نہیں کہہ سکتا قالو پھر وہ لوگ پوچھتے ہیں اربعین سنتن چالیس سال کہہ نہیں سکتا پھر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل فرماتے ہیں حدیث بیان کرتے ہیں کہ پھر آسمان سے پانی برزے گا لوگ اس طرح اگیں گے زمین سے جیسا کی ترکاری اگتی ہے ادھر حقیقت اس منظر کیا کافی ہے کہ سور پھونکے جانے کے بعد لوگ اپنی قبروں سے اس طرح اگیں گے جیسے کی ترکاری اگتی ہے زمین سے سو مقال پھر کہتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ انسان کی ہر شئے کو سوائے انبیاء کرام کے اور باست والے ہی ان کے یہ زمین ہڈی تک کھا جاتی ہے سوائے ایک چیز کے جس کا نام اجبوز زنب ہے جس کو اردو میں دمچی کہتے ہیں دمچی کا مطلب جہاں سے جانور کی دم بڑھنی شروع ہوتی ہے پیچھے ایک ہڈی ہوتی ہے اور وہی سے جانور کی دم بڑھنی شروع ہوتی ہے تو اس کو اجبوز زنب کہتے ہیں دمچی یہ باقی رہ جاتی ہے اس کو مٹی نہیں کہا سکتی وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دمچی سے انسان کو دوبارہ بنائے گا یہ روایت مسلم شریف کی ہے اور راوی حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی یہ روایت بتا رہی ہے کہ دو سوروں کے درمیان چالیس کا وقفہ ہوگا اور حلیمی نے تو یہ کہا ہے کہ بہت ساری احادیث کو سامنے رکھنے کے بعد آسانی سے یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چالیس کا عادت بیان کیا ہے چالیس سے مرد چالیس سال ہے گویا کہ دو سوروں کے درمیان محدثین کے کہنے کے مطابق چالیس سال کا وقفہ ہے سور پھوکا گیا دنیا کا نظام درہم برہم ہو گیا جو اس وقت لوگ موجود تھے سمر گئے چالیس سال تک اس دنیا میں مکمل سناتہ رہے گا سناتوں کی حکمرانی ہوگی کوئی نہیں رہ جائے گا اس حدیث پاک پر تفسرہ کرتے ہوئے مولانا عبدالسطار صاحب دہلوی نے کہا ہے کہ جب پہلا سور پھوکا جائے گا اور سب لوگ مر جائیں گے تو دوسرے سور پھوکے جانے تک کا جو وقفہ ہے چالیس سال تک چالیس سالوں میں عذاب موقوف ہو جائے گا جن قبروں میں لوگوں کے اوپر عذاب ہو رہا ہوگا عذاب اٹھا لیا جائے گا اور سب نید میں چلے جائیں گے ظاہر ہے کہ چالیس سال تک سوتے رہنے کے بعد جب آدمی اٹھے گا تب یہ ہی کہے گا کہ ہم کو ہماری آرام گاہ سے کس نے اٹھایا عذاب موقوف ہو جائے یہ تو دلیلِ نقلی دلیلِ اقلی میں لحظہ ہو درحقیقت کفار اور مشرقین کا یہ قول کہ قالو یا وَئِلَنَا مَنْبَاصْرَا مِنْمَرْقَدِنَا ہائے ہم کو ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگایا ہماری آرام گاہوں سے ہم کو کس نے جگایا درحقیقت یہ قول ان کا انسانی فطرت کا مظہر ہے تو کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب وہ کسی مصیبت میں گریفتار ہوتا ہے اور اس کے بعد اس سے بڑی کسی آفت اور مصیبت میں گریفتار ہو جاتا ہے تو پہلی مصیبت کے دور کو وہ آرام کا دور کہتا ہے بنسبت اس دور کے جس دور کے اندر وہ کسی بڑی مصیبت میں بڑی آفت میں گریفتار ہو گیا تو درحقیقت کفار جب ہال ناکی دیکھیں گے قیامت کی اشددالعذاب کو دیکھیں گے جہنم کا منظر حساب اور کتاب کا تصور رب کے حضور حاضری نام عامال کا جائزہ اتنی بہت ساری چیزوں کا تصور کرنے کے بعد اور دیکھنے کے بعد وہ جو ریمانڈ کی قیفیت رہتی رہی ہوگی قبر کے اندر وہ سب بھول جائیں گے ان کو وہ چیز آرام کی جگہ لگے گی اس لئے کہ سامنے ان کے اس سے بڑی مصیبت ہے جس میں وہ گریفتار تھے یہ دلیل اقلی اور اس سے پہلے ہم نے دلیل اقلی پیش کی ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ قبر سے مراد یعی زمینی گڑھا اور حصی قبر ہے یعی سے مراد برزخی قبر ہے اس لئے کہ منکرین حدیث یا بعض لوگ جو اپنے آپ کو تعلیمی آفتہ کہتے ہیں روشن خیال کہتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ قبر سے مراد یہ زمینی گڑھا نہیں جہا آدمی کو دفن کر دیا جاتا ہے یہ حصی قبر نہیں ہے جو آنکھوں سے دکھائی دیتی بلکہ اس سے مراد برزخی قبر ہے ایک جگہ ہے جہاں روح کو رکھا جاتا ہے اپنے جسم کے ساتھ ہوتی ہے وہیں اس کو عذاب دیا جاتا ہے اور اس عذاب سے اس جسم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا جو جسم کی اس حصی قبر کے اندر پڑا ہوا ہے تو کیا یہ ان کا خیال صحیح ہے قبر سے مراد یہ زمینی گڑھا نہیں حصی قبر نہیں بلکہ برزخی قبر ہے سو اس سلسلے میں تین احادیث ملازہ فرمائیں جس سے بات بالکل صاف ہو جائے گی کہ قبر سے مراد یہ زمینی گڑھا ہے یا برزخی قبر ہے پہلی حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ جب میدانِ بدر کے اندر تقریبا ستر کافر مارے گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کی لاشوں کو کھینچ کھینچ کر کے بدر کے اندر کوئے میں ڈال دو جب تمام لاشیں اس کوئے میں ڈال دی گئی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمارے کہ اطلع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ اہل القلیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چل کر کے اس کوئے پر آئے اور آپ نے ان لوگوں کے اوپر جھاکا جو کوئے کے اندر گرا دیا گئے تھے کفار اور مشرقین فقالا پھر آپ کہتے ہیں وجدتم ما وعدکم ربکم حقا کیا تم نے اس چیز کو سچ پایا جس کا وعدہ تم سے تمہارے ربے کیا تھا صحابے کرام پیچھے پیچھے آ رہے تھے انہوں نے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کہی ہے فقیلا اتدو امواتن فقیلا لہو اتدو امواتن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوجھا گیا کہ اللہ کے رسولہ مردوں کو بلا رہے مردوں سے بات کر رہے قال تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں اس وقت ہاں یہ جواب نہیں دے سکتے اگر قبر سے مراد وہ زمینی گڑھا نہ ہوتا جہاں پر لاش رکھی جاتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چل کر کسیوں آتے ہیں اب کہیں سے بھی کہہ دیتے ہیں بردخی قبر مراد ہوتی تو کہیں سے بھی کہہ دیتے ہیں وہاں آنے کی ضرورت نہیں تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یہ واقعہ بیان کر رہا ہے یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ قبر سے مراد وہ حصی قبر ہے جہاں آدمی کو دف نہیں کیا جاتا ہے آدمی کو جہاں گاڑا جاتا ہے دوسری روایت یہ روایت بخاری کتاب الجنائز کی کتاب المغازی میں بھی یہ روایت موجود ہے دوسری روایت امام بخاری کتاب الجنائز میں لائے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہی ہو ہے فان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین یعذبان فقال انہما لا یعذبان وما یعذبان فی کبیر اما احدهما فکان لا يستطل من البول واما الاخر فکان يمشی بالنمیمہ ثم اخذ جریدتا رتبتا فشقها بنصفین ثم غرد فی کل قبر واحدتا قالو یا رسول اللہ لباس آناتا ہدا فقال رواح البخاری بھی کتاب الجنائز یہ پوری جو پوری روایت ہم نے رفر کی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے اور ان دو قبروں کے اوپر عذاب ہو رہا تھا ان دو قبروں میں جو لوگ تھے ان کے اوپر عذاب ہو رہا تھا اور حدیث کے بیان کے مطابق یہ لوگ مومن تھے یہ لوگ مومن تھے کافر نہیں تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو قبروں کے اوپر عذاب ہو رہا ہے اور ان دونوں کے اوپر جو عذاب ہو رہا ہے وہ بظاہر کسی بڑی بات کی وجہ سے نہیں لیکن حقیقت میں بڑی ہے ان میں سے ایک پیشاپ کے چھیٹوں سے نہیں بچتا تھا احتیاط نہیں برتتا تھا پیشاپ کے وقت پیشاپ کے وقت احتیاط نہیں کرتا تھا پیشاپ سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا فقانیمشی بن نمیمہ لوگوں کی برائیاں لوگوں سے بیان کرتا پھرتا تھا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تر خجور کی شاخ لی اور اسے دو حصے میں تقسیم کر دیا اس کے دو ٹکڑے کر دیا بیچ سے پھار دیا اور اس کے بعد ایک حصے کو ایک قبر کے اوپر گار دیا اور دوسرے حصے کو دوسرے قبر کے اوپر گار دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول آپ نے ایسا ہے کیونکہ علیمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس وجہ سے ایسا کیا ہے کہ جب تک کہ سوکھے گی نہیں شاید اللہ تبارک و تعالی ان کی وجہ سے ان کے عذاب میں تقسیم کر دے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موجزہ تھا جبرائیل کے ذریعے بتا دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا کام کیا جو شاید بذری ہے وہی آپ کو بتا دیا گیا اور آپ نے لال لہو کا لفظ استعمال کیا کہ شاید ایسا کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ان کے عذاب میں تقسیم کر دے اس لیے کہ اس کے رسول نے ایسا کیا ہے یہ حدیث یہ بھی بتا رہی ہے کہ آج کل جو قبروں کے اوپر شجرکاری کی جاتی ہے یا اسی طریقے سے پودے لگایا جاتے ہیں یا درختوں کی شاخیں گاڑ دی جاتی ہیں یہ درست نہیں ہے اس لیے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ تھا جو آدمی سے خاص ہے ایک خاص واقعہ ہے اور اس خاص واقعے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص فیل کیا یہ عام نہیں ہے کہ سب لوگ کریں اس لیے کہ ایسا اگر کوئی آدمی کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے وہی کے ذریعے بتا دیا گیا ہے کہ ان دو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے اس وجہ سے یہاں تر شاخیں لگایا جا رہی ہے یہ واقعہ ایک خاص واقعہ ہے اور یہ فیل آپ کا ایک خاص فیل ہے عام نہیں ہے کہ لوگ ایسا کریں یہ حدیث پاک بھی بتا رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو قبروں کے اوپر خجور کی تر شاخیں لگائیں اگر قبر سے مراد یہ زمینی گڑھا نہ ہوتا یہ حصی قبر نہ ہوتی بلکہ برزخی قبر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو قبروں کے اوپر یہ شاخیں نہ لگاتے تیسری دلیل یہ دلیل ایک حدیث ہے جسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب الجنائزی ملا ہے اور راوی حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ وان ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ خرجن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد وجبت الشمس فسمی سوطن فقال یہودن توعذبو فی قبوریہ روال بخاری بھی کتاب الجنائز حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ اسی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مدینہ سے باہر نکلے اور صورت بالکل غروب ہونے کو تھا آپ نے ایک آواز سنی اللہ تعالی نے وہ آواز سنا دی آپ نے وہ آواز سنی جب صاحب نے فرمایا یہود ہیں انہیں ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے انہیں ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے ان کی قبروں سے مراد جس میں وہ دفن کیے گئے ہیں یہ روایت صاحب بتا رہی ہے کہ قبر سے مراد وہی زمینی گڑھا ہے وہی حصی قبر ہے اور جو آدمی برزخی قبر مراد لیتا ہے درحقیقت ایسی تفسیر کرتا ہے آیات کی اور حدیث کی جو تفسیر ہمارے اصلاف نے نہیں کی بلکل نئی تفسیر ہے برزخی قبر کے تعلق سے ہمارے صلف میں سے کسی نے کوئی بات نہیں کہی بلکہ تمام لوگوں نے قبر سے مراد وہی زمینی گڑھا اور حصی قبر ہی مراد لیتا ہے عالم برزخ کی تعلق سے کچھ باتیں تھیں جو آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئیں کچھ سوالات تھیں جو بظاہر بہت اہم تھے ہم نے ان سوالات کا حل اپنے علم کے مطابق اچھے سے اچھا پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور ہمیں امید ہے کہ عالم برزخ کے تعلق سے کسی بھی ذہن میں کسی طریقے کا کوئی خلجان ان دلائل کی موجودگی میں نہیں رہ جائے گا اس عنوان کو آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا پر ختم کرتے ہیں جو صحیح ہے ان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں یہ دعا پڑھتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر وعوذ بکا من فتنة المسیح الدجال وعوذ بکا من فتنة المحیا والمماد اللہم انی اعوذ بکا من المعصم والمغرم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح ہے ان میں یعنی بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر وعوذ بکا من فتنة المسیح الدجال وعوذ بکا من فتنة المحیا والمماد اللہم انی اعوذ بکا من المعصم والمغرم ترجمہ اس دعا کا یہ ہے کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں متیہ دجال کے فتنے سے اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں موت اور زندگی کے فتنے سے اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں گناہ سے اور قرب سے اس دعا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سے پہلے اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کی ہے کہ یہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے بتائے چلا کہ قبر کا عذاب برحق ہے بخاری شریف کی ایک روایت ہے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی ایٹھ پھیر کر وہاں سے چلنے لگتے ہیں تو مردہ ان کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے پھر اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ ما کنت تقول فی حاضر رجل محمد اس آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ تھا عقیدہ کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہیں میرے رسول کو تم لوگوں نے معبود تو نہیں بنا لیا تھا خدائی کا درجہ تو نہیں دے دیا تھا تو اگر مومن بندہ ہے تو کہے گا اشہد انہو عبداللہ و رسول یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ شخص یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں عقیدہ کے بارے میں سوال کیا گیا ہے اور مردہ مومن یہ جواب دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میرا عقیدہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں میں نے انہیں معبود نہیں مانا اللہ کا بندہ مانا اس کا رسول مانا ہے پھر فرشتہ کہے گا کہ جہنم میں اپنے ٹھکانے کو دیکھ لے دیکھ اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ جنت تجھے عطا فرمائی اگر تیرا عقیدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کے خلاف ہوتا اور تُو غلط عامال کر کے یہاں آیا ہوتا تو تیری جگہ جہنم میں وہ ہوتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مومن بندہ دونوں جگہوں کو ایک ساتھ دیکھے گا کبھی جہنم میں جگہ کو دیکھے گا اور تبھی جنت میں دونوں جگہیں اس وجہ سے دکھائی جائیں گے تاکہ بندہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت زیادہ شکر ادا کرے اور اگر کافر اور منافق ہے اور اس سے یہی سوال کیا جائے گا تو کہے گا لا تری مجھے معلوم نہیں میں تو وہی کہتا تھا جو لوگوں سے سنا کرتا تھا جو لوگ کہتے تھے میں بھی ویسا ان کو کہتا تھا پرشتے اس کو ڈانٹیں گے کہ لا درائیتا ولا تلائیتا نہ تو تو نے عقل سے کام لیا اور نہ تو تو نے قرآن اور حدیث کو پڑھا کہ تجھے معلوم ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کی راہ کونسی ہے اور اس کے بعد اسے گرزوں سے مارا جائے گا اس کے دونوں کانوں کے درمیان اور وہ اتنی زور سے چیخ مارے گا کہ انسانوں اور جنوں کے علاوہ جو بھی مخلوق قبر کے قریب ہوگی وہ آواز سن لے گی بخاری شریف کی یہی صحیح روایت بتا رہی ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے یہ دوسری دلیل پہلی دلیل تو دعا سے معلوم ہوئی کہ اگر عذاب قبر برحق نہ ہوتا تو فی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ کیوں چاہتے عذاب قبر سے اور صحیح بخاری کی یہ دوسری روایت بتا رہی ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے ایک لمبی روایت کا تقریباً آخری ٹکڑا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے باغوں میں سے یہ قبر یا تو ایک بازیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے یہ روایت بھی بتا رہی ہے کہ مومنوں کے لیے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے اور کافرین اور منافقین اور مقتدعین کے لیے مشرقین کے لیے یہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جاتی ہے حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم ہیں ان کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب بھی کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو اتنا روتے اتنا روتے کہ آپ کی ریش مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی لوگوں نے ایک دفعہ پوچھا کہ حضرت جب جنت اور جہنم کا موت کا تذکرہ ہوتا ہے تب تو آپ اتنا نہیں روتے لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی آپ کسی قبر پر کھڑے ہوتے ہیں یا کسی قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو آپ زارو قطار رو دیتے ہیں کہ کیا وجہ ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے اس منزل میں جسے نجات مل گئی بات کی منزلیں اس کے لئے آسان ہو جائیں گی اور یہ پہلی منزل جس کے لئے خراب نکلی اس منزل سے اس نے نجات نہیں پائی تو بات کی منزلیں بات کے مراحل اس کے لئے سکت ہو جائیں گے یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے قبر میں بندے کو آزمایا جاتا ہے اس سے کچھ سوالات کیے جاتے ہیں اور ان سوالوں کے جوابات مانگے جاتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ صاحب فرما رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ آخرت کی منزلوں میں سے ایک منزل ہے اس منزل سے جسے نجات مل گئی وہ بات کی منزلوں میں کامیاب ہو جائے گا اور جس کی یہ منزل خراب نکلی بات کی منزلیں اس کے لئے سکت ہو جائیں گی اور روتے اس لئے تھے کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ قبر میں کوئی پیر بچانے کے لئے نہیں آئے گا کوئی ولی قبر میں بچانے کے لئے نہیں آئے گا عذاب قبر سے آدمی کو بندے کو صرف اس کے نیک آمال ہی بچا سکتے ہیں اور ایک حدیث میں تو آیا ہے کہ کوئی عبادت اس کے سرحانے آ جائے گی عذاب کو روک لے گی کوئی عبادت اس کے داہنے طرف آئے گی اس طرف سے عذاب کو روک لے گی کوئی عبادت اس کے باہر طرف سے آئے گی باہر طرف سے عذاب کو روک لے گی کوئی عبادت اس کے پیر کی طرف آ جائے گی اور اسے پیر کی طرف آنے والے عذاب اسے بچا لے گی یہ تمام احادیث ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ قبر کا عذاب برحق ہے ایک واقعہ میں نے پڑھا لکھا ہے کہ سلطان قطم الدین خوارزم شاہ ایک دفعہ گھوڑے پر سوار ہو کر کے نکلا ایک قبرستان سے گزرتے ہوئے اس نے ایک فقیر کو دیکھا کہ ایک قبر کے پاس بیٹھا ہوا ہے مجزوب ٹائپ ہے نین پاگل ہے اس نے گھوڑے کی باپ کھینچ لی گھوڑے کو روک دیا اور مسکراتے ہوئے اس فقیر سے پوچھتا ہے کہ تو یہاں کیا کر رہا ہے تو مجزوب یہ جواب دیتا ہے کہ میں قبر والوں سے بات کر رہا ہوں تو خوارزم شاہ ہستے ہوئے کہتا ہے کہ یہ قبر والے تُس سے کیا کہتے ہیں تو مجزوب یہ جواب دیتا ہے کہ قبر والے مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ کبھی ہم بھی خوارزم شاہ کی طرح بھوڑے پر سوار ہو کر کے نکلا کرتے تھے ایک زمانہ تاکہ ہم زمین پر سوار تھے اور آج معاملہ الٹا ہے زمین ہمارے اوپر سوار ہے جو لوگ بھی آج اس دنیا میں ہیں درحقیقت زمین ان کے لئے سواری ہے وہ سوار ہے اس کے لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ معاملہ الٹا ہو جائے گا زمین اس کے اوپر سوار ہو جائے گی آج وقت ہمارا ہے کل وقت زمین کا ہوگا آج ہم زمین جو اوپر سوار ہے کل یہ زمین ہمارے اوپر سوار ہوگی امام غزالی نے ایک روایت سکل کی ہے کہ قبر میں چاروں طرف پھیلا ہوا آدھیر آئے اور قبر کی جو جگہ جنیا میں جس آدمی کے لئے ایکوائر ہوتی ہے وہ جگہ برابر اس شخص کو آواز دیتی ہے کہ میں کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں میں تنہائی کا گھر ہوں میں سناٹوں کے شہر میں ہوں یہاں چاروں طرف پھیلا ہوا آدھیرہ ہے آنا تو نیک آمال کی مشال لے کے آنا چاروں طرف آدھیرہ ہے اس بحشت سے گھبرا جائے گا نیک آمال کی مشال اور نیک آمال کی روشنی لے کر کے یہاں آنا وہاں تو کوئی پرسان حال نہیں ہوگا سوائے اس کے نیک آمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو تین چیزیں اس کے ساتھ چلتی ہیں ایک تو اس کا مال کہ دو قدم چلتا ہے دو قدم چلتا ہے اور اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے گاڑی ہے بنگلہ ہے اس کی پروپارٹی ہے سب سے پہلے مال ساتھ چھوڑ دیتا ہے حالانکہ یہی وہ چیز ہے جس کے لیے آدمی حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا سب سے پہلے یہی چیز اس کا ساتھ چھوڑ دے گی اور کہے گی تو جا ہم تیرے ساتھ جانے والے نہیں اور دوسری چیز ہے اس کے دوست احباب اہل و آیال یا تو پرستان تجاتی دوسری چیز ہے